کہ اسلام کے تھوٹ کو ڈیویلپ کریں ہمارے انٹیلیکچلز آئیں وہ بتائیں کہ یہ ملک بنا کیوں تھا اگر یہی ملک بنا تھا کہ جو ٹاٹا برلا کی جگہ یہاں شریف اور زرداریوں نے امیر ہونا تھا تو اس کا مقصد کوئی نہیں تھا علامہ اقبال کا بڑا واضح تھا کہ یہ ملک ایک دنیا کے لیے مثال بنے گا کہ اصل میں اسلام کیا ہے اور وہ انشاءاللہ ہم یہاں ڈیویلپ کریں گے یونیورسٹیز کے اندر بھی میں نے کہا ہے کہ ضرور ہمیں ایک سے شروع کریں گے ابھی ہم سرگودہ یونیورسٹیز سے شروع کر رہے ہیں پی ایچ ڈی کلاسز ہو اور پھر باقی یونیورسٹیز کے اندر ضرور ایک کلاس ہو جو ڈیویلپ کرے گا ہمیں انسان بنائیں ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل ایڈوکیشن تو ہمیں آگے لے کے جائے گا جو ٹیکنالوجی کی اب ریولوشن آ رہی ہے دنیا میں اس سپیڈ پہ کبھی ٹیکنالوجی آگے بڑی نہیں جو اس سپیڈ پہ آج بڑھ رہی ہے تو وہ تو ہمیں اس پہ شرکت کرنی ہے پوری طرح ہم آگے پیچھے رہ گئے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کی بہت ضرورت ہے کیونکہ ہمارے اتنے زیادہ بے روزگار نوجوان ہیں ان کو جب تک ٹیکنیکل ایڈوکیشن نہیں ملے گا روزگار نہیں ملے گا یعنی وہ اور جتنا ہم اپنے انسانوں کے اوپر ویلیو ایڈ کرتے جائیں جتنا ہم ان کے اوپر خرچ کرتے جائیں گے وہ معاشرے میں ویلیو ایڈ کریں گے اور دنیا میں تو وہ ایکانومی اوپر جاتی ہے جو نالیج ایکانومی ہے تو ہمارے ملک میں یہ بہت بڑی ہم نے غلطی کی کہ ہم نے نہ ٹیکنالوجی کے اوپر نہ اپنی ہائر ایڈوکیشن پہ نہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن پہ تازور لگایا تو یہ دونوں ساتھ ساتھ جاتے ہیں ایک آپ کو ایکوپ کرتا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے کیونکہ سارے سائنستان جب مسلمان اوپر گئے تو سائنستان بھی سارے ٹاپ مسلمان تھے دوسرا اس سے بھی امپورٹن چیز ہے کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا دنیا میں مقصد کیا ہے ہم اکل بند جانور نہیں ہیں ہم انسان ہیں اشرف المقلقات ہیں تو یونیورسٹی ایڈوکیشن کا بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے سوسائیٹی پہ کیونکہ یونیورسٹی ایڈوکیشن لوگوں کو ایک اور لیول پہ لے کے جاتی ہے امریکہ کی جو اسینٹ ہوئی جب آج سے ایک سو بیس سال پہلے اوپر جانا شروع ہوا امریکہ تو وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ گریجوئٹس امریکہ میں نکل رہے تھے جب آپ کے گریجوئٹس یا آپ کی ہائر ایڈوکیشن کے اندر آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں اپنے پاپولیشن پہ تو وہ خود ہی ملک اٹھا دیتا ہے ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ کو کچھ کرنے کی ایک پڑا لکھا پاپولیشن خود قوم کو اٹھاتا ہے تو میں آپ کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہاں سے آپ کے اتنے زبردست ریزلٹس ہیں ملکان یونیورسٹی کے اور انشاءاللہ میں نے محمود خان کو کہا ہوا ہے کہ جیسے جیسے ہمارے حالات بہتر ہوتے جائیں گے ہم بڑے مشکل حالات سے نکلے ہیں پہلے تو سال سٹیبل ہی کرتے رہے کیونکہ بلکل ملک مکروز تھا اور میں آپ کو ذرا بتاؤں کہ مکروز کیا کیسے تھا یعنی آپ کو سٹیٹسٹکلی پتا چلے کہ ملک حالات کیا تھے جب ہم آئے تو ملک کے پاس پیسے نہیں تھے اپنے جو باہر کی کرزوں کی قسطیں دینی تھی اور اپنی ریپیمنٹس کرنی تھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے ڈیفالٹ کر رہے تھے ہمارے دوست ملکوں نے مدد کی بچا لیا ہمیں ڈیفالٹ سے اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو لوگ آج اگر مہنگائی کو کہہ رہے ہیں کہ زیادہ مہنگائی ہے آپ کو اندازہ نہیں کہ وہ کس طرح کی مہنگائی آنی تھی کیونکہ ڈیفالٹ ہوتا تو روپیہ نے گر جانا تھا جب روپیہ نے گرنا تھا تو سب کچھ چیز سب مہنگی ہو جاتی ہے تو ابھی بھی جو مہنگائی ہے وہ اس لیے کہ دوزار اٹھارہ کے شروع میں اور اب تک روپیہ ایک سو سات روپیہ ڈالر سے ایک سو پچپن یا ایک سو ساٹھ پہ پہنچ ہے تو جب روپیہ گرتا ہے ساری چیزیں مہنگی ہو جاتے ہیں امپورٹ سب کچھ تیل بجلی ٹرانسپورٹ باہر سے ڈالیں گھی جو چیز امپورٹ ہوتی ہے وہ بینگی ہو جاتی ہے تو سب تو ایفیکٹ روپیہ کی کمزوری سے پڑتا ہے تو روپیہ اگر کیونکہ ہمارے پاس تو فورن ایکچینج ریزروز ہی نہیں تھے تو اگر وہ روپیہ گرنا شروع ہوتا ہمارے پاس تو کوئی چیز اس کو روکنے کے لیے نہیں تھی اس لیے ہمارے دوست ملکوں نے ہماری مدد کی ہم بچ گئے سال میں انہوں نے کتنا کرزوں پہ سود واپس کیا تھا تین ہزار عرب ہم نے اپنے دھائی سال میں کرزوں پہ کتنا سود اب تک واپس کر چکے ہیں تین اشاریہ دو ٹریلین چھ اشاریہ دو ٹریلین یعنی دگنے سے زیادہ سکس پوائنٹ ٹو ٹریلین ہم نے واپس کیا انہوں نے اسی ٹائم میں تین ٹریلین واپس کیا سود کے ساتھ جو ہم نے لون ریپیمنٹس کی ہیں انہوں نے ارام سے انہوں نے انہوں نے اپنے دھائی سال میں کتنی ریپیمنٹس کی تھی لون پلاس انٹریسٹ بیس ٹریلین بیس ہزار عرب ہم نے ابھی تک کتنی کی ہے پینتیس ہزار عرب سو اس کا ہوتا کیا ہے جب آپ اتنے زیادہ کرزیں واپس کرتے ہیں پیسے ہی نہیں ہوتے ہیں اپنی تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے ہسپتالوں پہ سڑکوں پہ تو یہ ایک تو ہم اب کرنا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کیا کرنا ہے ہمارے جو چیلنجز اور ہم کیا کر رہے ہیں نمبر وان اب ہمارے پر یہ کرزوں کا پڑا ہوا ہے اس کو ہم نے واپس کیسے کرنا ہے ویلتھ کریشن سے ایسے پروجیکٹس بنانے ہیں جو کہ ہماری دولت میں اضافہ کریں مثلا لہور میں راوی سٹی بنا رہے ہیں نیا شہر اس کے اندر ٹریلینز کی ٹریلینز کی یعنی کئی ہزار عرب روپے کی اس کے اندر ویلتھ جنریشن ہوگی ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوگا کیونکہ پرائیوٹ سیکٹر آئے گا ایک کراچی میں بندل آئیلنڈ ہے بڑے بڑے انویسٹرز انتظار کر رہے ہیں جس وقت ابھی سندھ حکومت ہمیں کسی وجہ سے اجازت نہیں دے رہی لیکن بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے ہیں جو کہ وہاں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس سے کیا ہوگا فورن ایکسچینج آئے گا ہمارے پاس ہمارا روپیہ مضبوط ہوگا پھر ہم نے لاہور میں ایک ڈسٹرکٹ بنائی ہے بزنس ڈسٹرکٹ ہم اندازہ لگا رہے تھے کہ اس سے چھ ہزار ارب روپیہ کی ویلس جنریشن ہوگی پھر دو بڑی ڈیمز بنا رہے ہیں پچاس سال کے بعد باشا ڈیم اور ممن ڈیم پچاس سال کے بعد یہ دو بڑی ڈیمز بن رہی ہیں یہ ویلس جنریشن کریں گی کیونکہ اس سے ہمارا پانی سے جو بچے گا اس پانی سے ہم فصلیں زیادہ ہیں اگریکلچر پروڈکٹیوٹی بڑھے گئی ہماری ہسارہ جو ہمارا چشمہ رائٹ بینک کنال کا یہاں چیف پنسر صاحب مجھے کہتے رہتے ہیں وہ اس سے کبز کام کوئی تین لاکھ ایکر ڈی آئی خان کے اندر زمین کاشت ہو سکتی ہے تو اس کے لیے تو بڑی ڈیمز تو وہ ان سے ویلٹ جنریشن ہو گئی پھر ہم کنسٹرکشن انڈسٹری کے وہ اس وقت ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کے ہم وہ انسینٹیوز دے رہے ہیں اور وہ اس لیول کی کنسٹرکشن ہو رہی جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہو رہی کیونکہ ہم نے ان کو انسینٹیوائز کیا ان کے لیے آسانیہ کیا اپنے لو کاؤسٹ لو کاؤسٹ گھر بنا رہے ہیں افورڈبل ہاؤسنگ لوگوں کے لیے یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو جیسے جو کنسٹرکشن ہے اس کے ساتھ تیس اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں تو جب کنسٹرکشن چلتی ہے تو تیس اور انڈسٹریز چلتی ہے روزگار بھی ملتا ہے ویلتھ کریشن بھی ہوتی ہے اور پھر جو اگلی چیز ہے ٹورزم ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو اکیلی ٹورزم پاکستان کو اتنا پیسہ لاسکتی ہے فورن ایکچینج میں جو ہمارا یہ جو سارے مسئلیں فورن ریزرز کے یہ سب ختم ہو سکتے ہیں اور ٹورزم جو اس وقت اندرونی ٹورزم ہے ڈومیسٹک ٹورزم ہے وہ پاکستان میں ٹیک آف کر گئی ہے اب سوات میں تو خیر آپ کو پتا ہی ہوگا کہ کتنی ٹورزم ایک پچھلے دو سالوں میں آئی ہے کرونا کے باوجود کبھی پاکستان میں اتنی ٹورزم نہیں آئی اور پہلے تو صرف گرمیوں میں آتی تھی اب گرمیاں اور سردیوں میں ٹورزم ہے اس لیے یہ بڑا اچھا آپ نے یہاں ہسپیٹیلٹی کی کلاسز رکھی ہوئی ہیں بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ ٹورزم میں ان پہاڑی علاقوں میں دور دراز علاقوں میں اتنا روزگار ملے گا لوگوں کو ان کو جارہ نہیں لوگ جاتے ہیں باہر کوئی کراچی جاتا ہے یہ سارے علاقے کے اندر لوگوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا کیونکہ جو وہ پیسہ جنریٹ کرتا ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں پاکستان تو کوئی مرحل میں ایک یا دو تین ملین ڈالر بھی نہیں جنریٹ کرتا ہے ٹورزم سے ملیشیا جس کی صرف سی ٹورزم ہے بیس ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے بیس ارب ڈالر ہماری ایکسپورٹس پچیس چھپیس ارب ڈالر ہیں تو صرف ٹورزم سے پھر ترکی چالیس ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے ٹورزم سے سویزلنڈ دو فگرز آتی ہیں ساٹھ ارب سے اسی ارب ڈالر جنریٹ کرتا ہے اور سویزلنڈ ہمارا جو شمالی علاقے ہیں ناردن ایریاز وہ آدھے ہیں سویزلنڈ سے سویزلنڈ آدھا ہے ہمارے ناردن ایریاز سے دگنا ہے سویزلنڈ کا سائز تو ہمارے گرز کس